بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کرونا وائرس آخر کیا بلا ہے کرونا وائرس کی نصف درجن سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں جب اسے خردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نیم گول وائرس کے کناروں پر ایسے عبار نظر آئے جو عموماً تاج کرون جیسی شکل بناتے ہیں اس بناہ پر انہیں کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے کرونا کیونکہ لاتینی زبان میں تاج کو کرونا کہا جاتا ہے اب بھی زیادہ در جاندار مثلا خنزیر اور مرگیاں ہی اس سے متاثر ہوتے دیکھے گئے ہیں لیکن یہ وائرس اپنی شکل بدل گارے انسانوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا انیس سو ساٹھ کے عشرے میں کرونا وائرس کا نام دنیا نے سنا اور اب تک اس کی کئی تبدیل شدہ اقسام مجموعی طور پر تیرہ سامنے آ چکی ہیں جنہیں اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس کا نام ہی دیا گیا ہے تاہم ان کرونا وائرس کی تیرہ اقسام میں سے سات انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کر سکتی ہے اس سال چین کے شہر ووان میں ہلاکت خیز وائرس کو دو ہزار انیس ان سی او وی کا نام دیا گیا ہے جو اس وائرس کی بالکل نئی قسم ہے ہمارے ساتھ اس وقت ٹائلی فونک لائن پر ڈاکٹر ایتھ شامسہ موجود ہیں ان سے ان کی ماہرانہ رائے جانتے ہیں جی جی ہیدر بھائی کرونا وائرس کے جو سیمٹمز ہیں انس میں ڈرائے کاف آتے ہیں فیور ہے ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ ہے ڈائیریہ ہے پوڈ ایچنگ ہے نمونی ہے نمونی ہے جی جی کرنی فیلیر ہے پیشنٹ دیتھ ہو سکتی ہے یہ اینیمل سے ٹرانسفر ہوتی ہے جی جی پاکستان میں اس کا ابھی تک کوئی کیس ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا اور کاؤز بن سکتے ہیں یہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں چائنہ سے پاکستان یورپ سے تو جو اس کو آلریڈی ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہے یہ تھے ڈاکٹر احتشام صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا بہت رہے ہیں اب سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس حملہ کیسے کرتا ہے واضح رہے کہ کرونا وائرس کی زیلی اقسام میں سے انسانوں کے لیے تین ہلاکت خیز وائرسوں میں سے دو چین سے پھوٹے ہیں اول سوئر ریسپریٹری سینڈروم سارس دوسرا میڈل اسٹ ریسپریٹری سینڈروم مشرق وستہ سے اور اب تیسرا کرونا وائرس بھی چین کے شہر ووان سے پھیلا ہے ووان وائرس سانس کی اوپر والی نالی پر حملہ کرتے ہوئے سانس کے نیچلے نظام کو بھی متاثر کرتا ہے جان لیوان نمونیاں یا فلو کی وجہ بن سکتا ہے اسے قبل دو ہزار تین میں سارس وائرس سے چین میں سات سو چھہتر افراد ہلاک اور آٹھ ہزار متاثر ہوئے تھے مرسس سے بھی زیادہ ہولناک تھا چین میں لوگوں نے بدحضمی سردی لگنے بخار اور کھانسی کی شکایات کی ہیں جن پر حملہ شدید ہوا انہوں نے سانس لینے میں دکت بیان کی ہے صحت کے عالمی اداروں کے مطابق وائرس سے متاثر ہونے کے دو روز سے دو ہفتے کے دوران اس کی ظاہری علامات سامنے آتی ہیں اس کے بعد ضروری ہے کہ مریض کو ایک جگہ پہ رکھا جائے اس وقت ووان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن جمع کر لیا ہے اور اکثریت باہر نکلنے سے گریزہ ہے نئی کرونا وائرس کی تشخیص اور علاج کیسے ممکن ہے چینی محکمہ سید نے ووان سے نمودار ہونے والے وائرس کا جنیاتی ڈرافٹ معلوم کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اب تک اس کی کوئی انٹی وائرل دعا یا ویکسن سامنے نہیں آسکی کیونکہ دسمبر 2019 میں نیا وائرس سامنے آیا ہے اور ماہرین اس کی ظاہری علامات سے ہی اس کا علاج کر رہے ہیں اگرچہ چین کا دعویٰ ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے چار فیصد افراد ہی ہلاک ہوئے ہیں تاہم عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے متاثر پچیس فیصد مریض شدید بیمار ہیں دو روز قبل چینی سائنس دانوں نے جنیاتی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم سامنے سے پھیلی ہے جنہیں ووان کے بازار میں زندہ چمگادروں کے ساتھ رکھا گیا تھا تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے چین میں سامنے ہشرات اور چمگادروں کے سوپ اور کھانے عام ہیں دیگر ممالک کے ماہرین کا اسرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سارس بھی ایسے ہی پھیلا تھا چینی ماہرین کا اسرار ہے کہ سامنے اور چمگادروں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ بن سکتا ہے لیکن دوسرے ماہرین اس سے متفق نہیں اول وائرس کی نئی قسم ہو دو ہوان سے انسان تک منتقل ہونے کی صلاحیت سوم انسان میں مرز پیدا کرنے کی صلاحیت چہارم انسان سے انسانوں تک بیماری پیدا کرنے کی استداد اس تناظر میں نئے کرونا وائرس میں چار باتیں سامنے آ چکی ہیں ڈاکٹر سید صلاحو دین قادری نے بتایا کہ یہ وائرس بہت کم وقفے میں دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے اسے قبل سوائن فلو کی وبا صرف ایک ماہ میں کئی ممالکتہ سرائیت کر چکی تھی کرونا وائرس پاکستان آ سکتا ہے اس حوال کا فوری جواب ہاں میں ہے واضح رہے کہ چینی شہر ووان کا یہ وائرس پہلے دیگر شہروں میں پھیلا ہے اس کے بعد جپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی سکیننگ کی جا رہی ہے ایک مریض برطانیہ میں بھی سامنے آیا ہے لیکن عالمی ادارے نے اس کی تصدیق نہیں کی پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی سکیننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں اس زمن میں ان کی کڑی نگرانی اور سکیننگ کی ضرورت ہے صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں وزیر مملکت برائے صحت زفر مرزا نے اطراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور سکریننگ کی مناسب انتظامات مجود نہیں اس صورتحال میں پاکستان کو مزید چکنہ ہونے کی ضرورت ہے اب تک چین میں چھبیس افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں اور متاثرین کی تعداد آٹھ سو تیس سے تجاوز کر چکی ہے ووان اور دیگر دس شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہیں لوگ گھروں تک معصور ہو چکے ہیں تاہم نئے کمری سال کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس ناظر میں یہ وائرس مزید پھیل سکتا ہے اب اتنی خطرناک صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محلق وائرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے مدرم ناظرین عالمی ادارہ صحت نے اس زمن میں ہدایات جاری کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے بار بار اچھے سابن سے ہاتھ دویا جائے سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہے کھانستے اور چھینکتے وقت مو اور ناک دھمپے پالتو جانوروں سے دور رہے کھانا پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچھا نہ رہنے دیا جائے کسی کی بھی آنکھ چہرے اور موں کو چھونے سے گریز کریں ڈاکٹر قادری نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت نے جس طرح کی ہدایات جاری کی ہیں وہ وضو سے پوری ہو جاتی ہیں اس طرح دن میں پانچ مرتبہ وضو کرنا ہر طرح کی انفیکشن سے بچاؤں میں بہت معامل ثابت ہوتا ہے پاکستان سے چین جانے والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں اقوام متعددان چین کے لیے ایسی کوئی ہنگامی صورتحال کا اعلان نہیں کیا تاہم کہا ہے کہ وہ عمومی احتیاط اختیار کریں اور اپنی سفری تاریخ سے حکام کو اگاہ کریں دوسرے جانب جہاں ضروری ہو سکیننگ کے عمل سے گزرا جائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اسی اپنے بان کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان